اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک نئی بوٹی سعودی عرب جدہ سے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تعالی نے بہت عالی فائدے رکھے ہیں اس کا زیادہ نام مشہور افسنٹین عربی میں خطرک فارسی مردہ بلوچی ترخ ہندی مجترمی ستارہ کرمالہ سنسکرت ناغمامنی اور انگریزی میں ورم ورڈر کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو پھول ببونہ کی شکل کے زرد رنگ کے لگے ہوئے ہیں جو پھول پک گئے ہیں دیکھیں برو رنگ کے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کے پتے اور شاخیں اس طرح کے ہوتے ہیں ان پر ہلکی سفید روئی ہیں یہ پھول پتے اور شاخیں دعا کے طور پر استعمال کیے جاتے ان شاخوں کو چھونے سے ایک عجیب سی خشبو آتی ہے ان کو کاٹنے اور چھونے سے ہاتھ کافی دیر تک کڑوے رہتے اور یہ کڑواہٹ گلے میں چلی جاتی ہے اور کافی دیر گلے میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے ذائقہ اس کا سخت کڑواہ مزاج گرم فشک درجہ دوم بعض کے نزدیک درجہ اول گرم فشک درجہ دوم مختلف رائے ہیں اس کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کے پتے گاجر کی شکل کے ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے لاکے کی زباہ میں گاجر ووٹی بھی کہتے ہیں وہ بھی افسرن تین ہی ہے اس کے عدد بے شمار فائد مجود ہیں جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لے گینٹی کو دبا دیں آل پر کلک کر دیں میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر ضرور کریں ورم جگر تلی میدہ کے زخم سوجن سوزش پیٹ میں پانی پڑ گیا ہو بھو کم لگتی ہو اس میں اس کا جشاندہ بنا کر پینا بہت مفید ہے اور اسی طرح ورم جگر تلی میں یا جگر بڑ گیا ہو اس کو رگڑ کر اس کا زماز بنا کر جگر تلی کے مقام پر لیپ کیا جاتا ہے یعنی اندرونی اور برونی دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے بلغمی امراض فالج لکوا تماغی امراض مرگی مالی خولیا جسم انسان خود سے باتیں کرتا رہتا ہے رشہ جسم انسان کے ہاتھ یا جسم کامتا رہتا ہے جسم میں خون جب گیا ہو دل کے وال وہ بند ہو جرکان ان امراض میں اس کا جشاندہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے عورتوں کے پشیدہ امراض حیض یعنی مہواری کا کم مانا رک رک کرانا بچے دانی کی گلٹیاں اس تکلیف میں افسن تین کا جشاندہ بنا کر پینے سے اس پرشانی سے نجات مل جاتی پرانے بہاروں نوبتی بہار میں اس کا جشاندہ بہت اچھا فیدہ دیتا ہے یہ پسینہ لاکر جسم کو کھول دیتی اس کے استعمال سے پسینہ بہت آتا ہے اس کو چند دن استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مار کر نکل جاتے ہیں کان کے زہم اور بہرہ پان یعنی کم سنائی دیتا ہو تو اس کو روغن بدام میں جلا کر چھان کر روغن بدام کان میں ڈالنے سے کان کا درد زخم اچھے ہو جاتے ہیں جس جگہ اس کی دونی دی جائے وہاں سے مچھر کیڑے مکوڑے باغ جاتے ہیں اور اس کو اگر کپڑوں میں رکھا جائے تو ان میں کیڑا نہیں لگتا اس سے شربت بنا کر بھی مریضوں کو استعمال کیا جاتا ہے یہ مختلف نسخوں میں بھی ڈالی جاتی ہے جس سے فوائر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس سے ضرور فائدہ تھائیں اللہ تعالی شفاہ دینے والا ہے اللہ حافظ